رات کا جانا دن کا آنا ہے اور دن کا جانا رات کا آنا آج میں ہم سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے پنجاب کالج کی سرزمی پر خوشی سے قدم رکھا لیکن اب چپ کے پک کے پیالے لبریز ہو چکے ہیں تو وہ آج ہم سے بچھڑنے کو ہیں وہ آج ہم سے دور ہونے کو ہیں یارو جدائی جدائی ایک ایسا غم دے جاتی ہے جو روح کے اندر آخری تم تک ناسور پنکر رہ جاتا ہے آسما مجبور ہے شمس و کمر مجبور ہیں آسما مجبور ہے شمس و کمر مجبور ہیں انجم سیما فائر افتار پر مجبور ہیں نگمہ بلبل ہویا آواز صدا کھول نگمہ بلبل ہویا آواز صدا کھول اے زنجیر این شام یہ چیز ہی ہے اسی آج میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس بات پر آزی نہیں کہ یہاں کی دلتی نے انہیں ایک اچھا مستقل دیا ایک ایسا مستقل کی دیا کہ وہ آنے والے دور میں فقر کر سکیں لوگوں کو تو اپنی جائدادوں پر فقر ہوتا ہے عمراء کو اپنے گھروں بنگلوں کوٹیوں پر فقر ہوتا ہے اپنی گاڑیوں پر فقر ہوتا ہے بادشاہوں کو اپنے تختوں اور تاجوں پر فقر ہوتا ہے لیکن کیا ہی بات ہے ان علم کے مطبالوں کی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اسے مکتب کی بات کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تو اس جگل بھی بات کرتے ہیں کہ جہاں سے فڑ کے گئے ہیں جب بھی فقر کرتے ہیں تو اسے مکتبوں پر فقر کرتے ہیں یہاں سے جانے والوں اور یہاں سے رخصت ہونے والوں کہ تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا کہ تم اب بھی کچھ نہیں ہو کہ جب بھی لوگ تمہاری زبانوں کو کن کرنا چاہیں گے جب بھی لوگ تمہاری زبانوں کو فن کرنا چاہیں گے تو تمہاری زبان کے اوپر پنجاب کالش کا نام آئے گا اور وہ تک رہ جائیں گے سامین آسمہ زمین ندی نالے پہاڑ چرن پرن پھل پول پتے درک چر یہ سب انسانوں کے لیے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ان کے لیے کہ جو ان والے ہیں ان والے ان کی بولی خوب سمجھتے ہیں ان والے ان کی زبان خوب سمجھتے ہیں یہاں سے جانے والو یہاں سے رفضت ہونے والو میں آج تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس کالش کو تو علویدہ کہہ رہے ہو میں تمہیں تو علویدہ کہہ رہا ہوں لیکن تم نے ان چیزوں کو علویدہ نہیں کہنا تم نے ان چیزوں کو جھوڑنا نہیں ہے تم نے ان چیزوں کو رد نہیں کرنا ان چیزوں کو تصفیر کرو اور جیسے اکفال نے کہا تھا کہ آج محشرک و مغرب میں تمہارے بہت کا آغاز ہے محشرک و مغرب میں تم اپنا نام بناو تم آج بھی اپنا نام بناو یہی میرا پیام ہے اور اسے ہی تھامے رہو کامائی خیال ایک ایسی چیز ہے جو ایک نئے خیال کو جنم دیتی ہے لفظِ الویدہ نے بھی ایک نیا خیال میری انتر ڈال دیا ایک ایسا خیال جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ تئیس مارچ ہے تئیس مارچ کو ہم میں سے کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا کہ وہ قومے کبھی ترقی کر سکتی ہیں کہ جو اس دن کو بھول چاہیں کہ جس دن یہ تیپ آنا ہو کے آنے وارے دور میں اور اس ملک کی بنجات پڑے گی اور افسوس کہ ہم میں سے بھولا چکے گی حالات کے ان سنجروں نے مجھے اپنی عزت میں لیا سنجیروں نے مجھے اپنی عزت میں لیا میرے سمندر میرے دل کے سمندر کے پانی پر اس ذرف کی اس سورج کی تفش پڑی اور بھل بھلے اٹھے اور بھاپ اٹھی اور وہ بھاپ یہ بول گئی ہم پھر ملیں گے ہاں ہم پھر ملیں گے جب پہلا سورج نکلے گا جب پہلے سورج کی پہلی کرن چہرے پہ پڑے گی جب پہلی بہار آئے گی جب پہلا پھول کلے گا جب دل پہ وہی سے بول ہوں گے جب لگوں پہ وہی سے مسکراہت ہوگی جب چہرے پہ وہی سے حراوت ہوگی جب آنکھوں پہ وہی سے سراوت ہوگی جب کان اسی سماعت کے انتظار میں ہوں گے ہم پھر ملیں گے ہاں ہم پھر ملیں گے ہم پھر ملیں گے